اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری وائٹی فیملی کیسی ہے اللہ تعالیٰ سب کو خوش آباد رکھے آمین سبحانہ آمین آپ سب سے پہرے تو اس کے کام چک کریں کہ اس کی ریلیکسیشن ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کے بعد میں نے آپ کو اپنے پریویس فلوگ میں بتایا تھا کہ یہ باسکٹ نکلی ہے میرا تو دل کر رہا تھا میں اپنی بڑی بیٹی سے کہہ رہی تھی میں نے کہا بیٹا اس کی اوپر دل کر رہا ہے میں اتنے سارے پھول لگاؤں اور تھوڑا سا کوئی گدہ وغیرہ نرم نرم گدگد کرتا ہے اس کے لئے کر دوں لیکن پھر میرے ہزبر نے کہا کہ الماس اس نے کچھ رہنے تو دینا نہیں ہے آپ اس سے ایسے ہی رہنے دو اس میں بیٹھ کے تو یہ اتنا خوش ہو رہا ہے پتہ نہیں اپنے آپ کو یہ کیا سمجھ رہا ہے اور اس کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ میرے لئے یہ کیا چیز ہے یقین جانے دن میں سارا دن یہ اس میں بیٹھا رہتا ہے اور جب اس نے کھانا پینا ہو تو جب ہی یہ نکلتا ہے اور جو جھل مل ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے وہ نہیں بیٹھ رہی ہے اس کو دور دور سے دیکھتی رہے گی بلکہ جو اپنے اگلے ہاتھ پاؤں جو بھی آپ کہے کہ وہ مارے گی کہ تم بھی باہر نکلو تم کیوں ادھر بیٹھے ہو یہ اتنا ریلیکس فیل کرتا ہے اس میں بیٹھ کے کہ سبحان اللہ کبھی کبھی اوپر یہ ہے اس کی جو بنی ہوئی ہے یہ ہینڈ کیا کہیں گے آپ اس کو ٹوکری پکڑنے والا ہینڈل جو بھی آپ کہیں اس کے اوپر بیٹھ جائے گا اور جب وہ باسکٹ گر جاتی ہے پھر ایک دم سے ہمارا مو دیکھتا ہے کہ لو جی میں پھر اٹھا دوں گی یہ کر دوں گی سارا دن اسی طرح لگا رہا یہ باسکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اب تو آپ کو پتا ہے کہ موسم بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ ورٹیلیشن ہماری جگہ ہے یہ یہاں پہ بیٹھے رہتے تھندے تھندے میں تو کہتے ہوں کہ لو جی ان کو کہیں سردیرہ لگ رہی ہو لیکن پتہ نہیں انہیں سکون ملتا ہے ابھی تو گرمی آئی نہیں ہے اور پتہ نہیں یہ گرمی ابھی سے منانے لگ گئے ہیں کیا جک کر رہا ہے ان کا یا گرمی ہو رہے ہیں کیا جک کر رہا ہے ان کے دورے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ میرا بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہے اگر جنہیں ان کے گھر میں میرے جو سبسکرائبر ہیں جو میری بہنے بھائی ہیں ان کے گھر میں وہ مجھے بتائیں ان کو دیکھیں آپ میرے ہزبنڈ زرہ لیٹے ہیں تھوڑی سے زرہ ان کی آج تب یہ تھوڑی سے ایسی ہو رہی تھی موسم چینج ہو رہا ہے بس اس کا اثر ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ دونوں بھی ساتھ ساتھ جہاں میرے ہزبنڈ ہوگی ان کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں شاید ان کو کیا ہے میرے ہزبنڈ ہوئے ہیں بس ماشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ سارے مطلب لگے رہتے ہیں ان کے سارے کام بھی زیادہ تر یہی کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے وہ بھی ریلیکس کر رہے ہیں اور یہ بھی ان کے ساتھ دونوں ریلیکس کر رہے ہیں میری بیٹی جو ہے نا اس کو سونے ہی نہیں دیتی ہے میں کہتا ہوں بیٹا اگر آپ سو رہے ہو اور کوئی آپ کو ایسے پریشان کر رہے ہیں پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ دیکھیں درہا اس کی حرکتیں یہ دیکھیں اور اس کی بھی جھگنوں کہ اتنی گہری نیند ہے ماشاءاللہ اتنی گہری نیند ہے کہ پتہ نہیں ماشاءاللہ سو کیوٹ وہ بھی شاید جان کے کرتا اسے پتہ نا چھیڑتے ہیں چھیڑتے ہیں آپ ہی مجھے تنگ کرتی ہیں اس سے پتہ ہے نا آپ ہی نہیں اب چلے جانا پھر مجھے کوئی بھی نہیں ایسے چھیڑے گا یہی بات ہے آج اس کے انگل چک کریں جب آپ گردن بھی ٹیڑی کمر بھی ٹیڑی دم بھی ٹیڑی میں نے کہا اوہ تیری کمر نہیں ٹوٹ رہی ہمارا تو سارا دن کام کر کے کمر ٹوٹ جاتی ہے اور اس کو دیکھو اس کی سوتے سوتے بھی کمر نہیں ٹوٹ رہی ہے یہ دیکھیں درہا آپ اس کا حال آج تو یہ ماشاءاللہ تین برے سے سو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کہہ دیجئے اور اس کے دیکھیں درہا آپ کوئی ہوش نہیں ہے اس کو تھوڑ تھوڑ دیر بعد میری بیٹی آ رہی ہے ابھی اس نے کیلہ کھایا ہے تو کیلہ اس کے ناکھ سے سونگا رہی ہے وہ سونگ رہا ہے اور وہ اٹھ جاتا ہے کوئی چیز ہم کھا رہے ہیں اسے سونگا رہا دیتے وہ اٹھ جاتا ہے لیکن پھر اسے نیند آ رہی ہے بیٹے اس کے درہا پاؤں بھی دکھائیے گا دیکھیں درہا یہ دیکھیں درہا آپ اس کے سٹائل ہلاو تو اٹھ سے بڑا جاتا ہے سبحان اللہ اچھا ہلکا سا ہلاو تو اٹھ بھی جائے گا لیکن بس جسے وہ کہتے ہیں نا دنیا اور مافیا سے بیگانہ بس اب موسم چینج ہوا ہے تو جو ہم نے اپنے کھڑکیاں بند کیوئی تھی ان کو کھولا ہے ظاہر ہے وہ ڈسٹنگ وغیرہ مٹھی تو خیر ہر جگہ ہی بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں نے کہا ان کے جرح ڈیپ کلیننگ کر لیں اور جب صفائی کرتے ہیں ویکیوم کلینر آن کرتے ہیں یہ تو ایسے ڈر کے ہمارے پتہ نہیں کسی کورے کھدروں میں جا کے چھپ جاتے ہیں کہ ہماری ہسینی بند ہوتی ہے یہ دیکھیں بیٹی میری پوچا لگا رہی ہے اور یہ دیکھیں شاید یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی ساسک کام کرواتا ہوں آجی جگنو آپ نے بھی کام کروانے ہیں آپ نے بھی کام کروانے ہیں کھیلو 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 انہوں نے کھیلنا کودنا ہے اس کے بعد لڑائی جھگڑا پتہ نہیں ان کی کون سی خاندانی دشمنی پسٹ ہا پسٹ چلی آ رہی ہے مجھے تو یہی لگتا ہے اس طریقے سے یہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہم ہستے بھی رہتے ہیں دیکھتے بھی رہتے ہیں اتنے چیزیں ان کو کھیلنے کے لیے لاکے دی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے کھیلنا بھی ہے لڑنا مرنا بھی ہے چلے کوئی بات نہیں جہاں دو برتنوں وہاں کھڑکتے تو ضرور ہیں شاید وہی مثال ہے کہ کھیل لیا کود لیا اس کے بعد پھر دوبارہ لڑو مرو پھر ایک ہو جاؤ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کام دیکھیں آپ نظری نہیں آرہا یہ دیکھیں جب جب میں جو ہونا یہ کرتی ہونا کوئی کام کہ چلے میں کوئی اٹیچی کھول لوں یا کوئی چیزیں کوئی ادھر ادھر رکھنے ہیں کوئی کام کر لوں سب سے پہلے انہوں نے آ جانا ہے نظریں چراکے نظریں چراکے اور میری بیٹی اس کا یہ بند کر رہی ہے اس کو اور وہ دیکھیں اسے کوئی فکر نہیں ہے یہ دیکھیں اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی مجھے اندر بند کر رہے ہیں جگنوں آپ نے باہر نہیں آنا بہت اچھی لگ رہی ہے آپ کو خوشبو جیسے مجھے بھی فنائل کی خوشبو اچھی لگتی ہے آپ کو بھی اچھی لگتی ہے ہاں جی اب ادھر بند کے کام شروع ہے میرا خیال ہے ہے نا تو میرے باہر نکال لینا چاہئے ہاں جی یہ فری ہو رہا ہے چلے جی اب آپ فری ہو رہے ہیں اب آپ باہر آجائیں مجھے تو ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے یہ جو اٹیچی ہے یہ کوئی اس کا باکس ہو اور کوئی اس کے سونے کے لیے کوئی جو خوبصورت سے ملتے ہیں نا بیڈ اس کا کوئی بیڈ ہو اس کو نئے نئے کپڑے اور یہ میرے سارے انسٹسٹ سوٹ ہیں جو کہ میری بری جہیز کے ہیں جنہیں میں آج کل دیکھ رہی ہوں اور یہ کام بھی کرنے ضروری ہیں آپ کو پتا ہے اور ہر گھر کی یہی روٹین ہوتی ہوگی کہ جب شادی بیار کا چکر ہے کہ چلو بیٹا کچھ دیکھ لیں کیونکہ پرانے فیشن تو دوبارہ لوٹ لوٹ کے آ رہے ہیں old is gold یہ تو بہت خوش ہو رہا ہے جیسے اس کی شادی ہے آج یہ دیکھیں آج اس کے نئے کام یہ گھر میں ہمارے یہ ٹیلی فون کا ریک پڑا ہوا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گذرہ ڈیپ لیننگ چل رہی ہے تو یہ دیکھیں اب یہ اس میں کھیل رہا ہے اور یہ خوش ہو رہا ہے اس کو تو ایک جسے بھول کر رہی ہیں سارا کوئی ایسی چیز مل گئے خوش ہوتے ہی ہیں آج یہ دیکھیں میں آپ کو ان سے بھی ملواتی ہوں یہ بھی ایک فیملی ہے آج جی کہ اس کی ماں ہوگی اس کے بچے ہیں اچھا مرگیاں بھی پاس پاس ہیں سب سے دوستی ہیں ان کی اور یہ درخت دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا یہ درخت ہے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں کتنی پرسکون جگہ لگ رہی ہے